السلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے خجور اور زیتون کے بارے میں کہ حاملہ خواتین کے لیے دونوں چیزیں کتنی فائدہ مند ہیں اور ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجے گا جیسے ہی پرگنینسی شروع ہوتی ہے خواتین آرٹیفیشلز ویٹامنز منرلز کا استعمال شروع کر دیتی ہیں دیسی دویات کی استعمال کی طرف نیچرل چیزوں کی استعمال کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں پریگنینسی کے دوران جتنے بھی منرلز اور ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے خجور اور زیتون میں وافر مقدار میں پائے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خجور کے بارے میں خجور میں پروٹین، فائبر، فولیک ایسرڈ، آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم اور ویٹامنز کے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے خجور دل کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے خجور کلیسٹرول کو نہیں بڑھنے دیتی یہ قبض نہیں ہونے دیتی کانسٹیپیشن کو ٹھیک رکھتی ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں آئرن موجود ہوتا ہے جو ماں اور بچے دونوں کے صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اس میں فولیک ایسرڈ ہوتا ہے جن خواتین میں فولیک ایسرڈ کی کمی ہوتی ہے اس میں چانسز ہی ہوتے ہیں کہ جو بیبی پیدا ہوتا ہے وہ دماغی طور پر ابنورمل ہو سکتا ہے تو خجور میں فولیک ایسرڈ وافن مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹمن کی موجود ہوتا ہے جو کہ اوور بلیڈنگ کو روکتا ہے جو کہ بہت زیادہ خون بہنے سے بہنے کو کم کرتا ہے اور نارمل لیوری میں خجور بہت اہم قدار ادا کرتی ہے یہ لیبر پین کو کم کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں زیتون کے بارے میں زیتون وہ پھل ہے اللہ تعالی نے جس کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی ہے یہ قدرت کا ایک توفہ ہے اس میں بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں جس میں کیلشیم آئرن مگنیشیم پوٹاشیم فاس فورس اور سوڈیم موجود ہیں اور اس میں بہت سے ویٹمنز پائے جاتے ہیں جس میں ویٹمن بی ون بی ٹو بی ٹری بی سیکس بی نائن اور ویٹمن ای اور ویٹمن کے شامل ہیں جو زیتون ہے یہ نارمل لیوری میں اہم قدار ادا کرتا ہے یہ لیبر پین کو بہت کم کرتا ہے اور نارمل لیوری کے بعد بعض وقت عورتوں میں بیلی میں اور جسم میں سٹیچز بن جاتے ہیں جلد بہت زیادہ ڈھیلی ہو جاتی ہے جوریاں سے بن جاتی ہیں ان کو کم کرتا ہے جوریاں نہیں بننے دیتا اس کے علاوہ یہ میدے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دل کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتا ہے جو قبض نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے جو ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ خجور اور زتون دونوں کا استعمال کرتے ہیں اس میں ہنڈر پرسنٹ چانس ہیں کہ آپ کو جو بیبی ہوگا وہ نارمل ہوگا اور جو آپ کی لیبر پین ہے بہت زیادہ کم ہوگی اور ڈلویڈی کے ٹائم پہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اپنی استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے دو سے تین خجوریں شام کو زیتون کے آئیل میں ڈپ کر کے رکھ دینی ہے اور صوبہ ناشتے کے ٹائم پہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح صوبہ کے ٹائم آپ زیتون کے آئیل میں دو سے تین خجوریں ڈپ کر کے رکھ دیں اور شام کو سونے کے ٹائم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کھانے کے بعد ہر سے چہل قدمی کرنی ہے پھر آپ نے سونا ہے اور جن خواتین کو شگر کا مسئلہ ہے وہ خواتین خجور کا استعمال نہ کریں وہ صرف زیتون کو آئل دو چمہ صبح دو چمہ شام کو استعمال کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ